میں ہندو اور ریلیین ہے اسلام ہے میں ایسیٰ ہے کیونکہ میں ایک اچھا رویات اس کا ہے اپنی اچھا کی رکھتے ہیں تو جب میں ایک نظر ہے ہمیں اچھا کیا ہوں اور اس کا اچھا گیا معزز دوستو میں ہوں عالی حسان اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین مطرم ایک لڑکی نے ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کیا کہ میں ہندو ہوں اور بہت زیادہ تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور میں اسلام پر یقین رکھتی ہوں اس لڑکی کا مزید کہنا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ایک ہے دین اسلام ایک ہے تو پھر یہ تفریق کیوں اگر کسی انسان کا جسم کٹ جائے تو اس میں سے ایک جیسا ہی خون نکلتا ہے تو پھر کیوں ہندو عیسائی اور مسلمان مردوں کے ساتھ الگ لگ سلوک کرتے ہیں عیسائی اور مسلمان تو مردوں کو مٹی میں دفن کرتے ہیں کہ جبکہ ہندو مردوں کو جلاتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ یہ تمام تر گفتگو انگریزی زبان میں ہو رہی تھی اس لیے اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے ساتھ پیش کروں گا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی کا سوال تسلی سے سنا اور پھر اپنے جواب کا آغاز کیا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی سے کہا کہ میں آپ کو دفنانے اور جلانے دونوں کے فائدے اور نقصان بتاتا ہوں اور پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ مردوں کو دفنانا چاہیے یا کہ جلانا ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید بتایا کہ ہندو مذہب میں بھی کچھ فرقے ایسے ہیں جو کہ مردوں کو دفناتے ہیں لیکن اکثریت وہ لوگ ہیں جو مردوں کو جلاتے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مردوں کو دفنانے کو حکم دیا ہے کچھ ہی عرصے کے بعد ہمارا جسم مٹی کے ساتھ مٹی بن جاتا ہے اور اس سے زمین کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور جہاں تک جلانے کی بات ہے اگر سائنس کی روح سے دیکھیں تو مردے کو جلانے سے آلودگی ہوتی ہے جبکہ دفنانے سے زمین مزید زرخیص ہوتی ہے جب آپ مردے کو جلاتے ہیں تو اس کے لیے لکڑیاں درکار ہوتی ہیں لکڑیاں حاصل کرنے کے لیے آپ کو درختوں کو کاٹنا پڑتا ہے اس سے درخت کم ہوتی ہیں اور مہاولیاتی زندگی پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے جبکہ دفنانے سے زمین مزید زرخیص ہوتی ہے اور اس پر مزید درخت اور پودے پھلتے اور پھولتے ہیں ایک طرف تو بھارت سرکار کہتی ہے کہ درختوں کو نہ کاٹو اور دوسری طرف اس کا کوئی حل بھی نہیں بتاتی کہ مردوں کو دفنانے کے لیے لکڑیاں کہاں سے لائیں اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ مردوں کو جلانے کا عمل بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے ایک سروے کے مطابق بہت سے درخت مردوں کو جلانے کے لیے کاٹے جاتے ہیں اس کے برعکس اگر آپ مردوں کو دفناتے ہیں تو یہ نہائیت ہی سستہ عمل ہے آپ نے زمین کھوڑ کر مردے کو اس کے اندر دفنا دینا ہے کچھ عرصے کے بعد اس کا جسم مٹی کے ساتھ مٹی بن جائے گا اور یہاں کچھ سالوں بعد آپ دوبارہ اسی جگہ پر کسی اور مردے کو دفنا سکتے ہیں اور یہ عمل صدیوں تک ہوتا رہے گا اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنائی اور بتایا کہ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے ہم نے ایک چڑیا دیکھی اور ہم نے اس کے بچوں کو پکڑ لیا اس کے بعد چڑیا زمین پر پھڑ پھڑانے لگی اتنے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اس چڑیا کا بچہ کس نے پکڑا ہے اور اس کو بے قرار کیا ہے اس کا بچہ اس کو واپس دے دو اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونٹیوں کو ایک سوراخ دیکھا جس کو ہم نے جلا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کس نے جلایا ہے جواب میں ہم نے بتایا کہ ہم نے جلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات روان نہیں کہ کسی کو آگ سے تکلیف پہنچائی جائے سوائے آگ سے پیدا کرنے والے کو ناظرین محترم آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ